دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کے لئے لائیں کہ کیسے خطرناک جانوروں نے کمزور جانوروں پر حملہ کر دیا ہو جو کہ شاید سب سے بڑی بھول تھی ان کی جنہیں دیکھ کر آپ کو کافی حسی بھی آنے والی ہے پورکیو پائن ورسس ٹوک پورکیو پائن ایک چھوٹا اور شانت جانور ہے وہ دوسروں سے ہمیشہ دور رہتا ہے لیکن جب انہیں خطرہ محسوس ہوتا ہے تو یہ اپنے شریر کو دو گناہ بڑھا کر کے لمبے لمبے نکیلے کٹے نکال لیتے ہیں جو ان کے لئے ڈیفینس کا کام کرتے ہیں اس ویڈیو میں ایک کتہ پورکیو پائن کو آسان کھانا سمجھ کر اس کے نزدیک چلا جاتا ہے جو کہ اس کی سب سے بڑی بھول تھی کیونکہ اس سے کافی محنت کے بعد بھی اسے کھانے کو تو کچھ نہیں ملا لیکن اس کے شریر پر کئی حصوں میں نکیلے کٹے لگے جس کا جناب کو ضرور افسوس ہوگا آپ کو تو پتہ ہی ہوگا کہ مگرمچ پانی کے جانوروں میں سے سب سے طاقتور جانوروں میں سے ایک ہے جیسا کہ آپ خود اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہو کہ کیسے کچھ جنگلی نلگائے تالہ میں پانی پی رہی تھی تب یہ اچانک مگرمچ حملہ کر کے اس میں سے ایک کو پانی کے اندر کھیچ لیتا ہے کیونکہ پانی میں ڈوبنے سے ان کا شریر کمجور ہو جاتا ہے اور مگرمچ کا سامنا نہیں کر پاتے حالانکہ وہاں موجود کچھ ہپو یا نظارہ دیکھ رہے تھے پھر کیا دوستو اس نلگائے کو بچانے کے لیے اس مگرمچ پر ہمراک کر دیتے اور تب تک ہی نلگائے کا ساتھ نہیں چھوڑتے جب تک ہی وہ کنارے تک نہیں پہنچ جاتی یہ ایک چھوٹا سا کیڑا ہے جس میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ یہ چھپکلی جیسے بڑے جانور کو بھی آسانی سے کھا سکتی ہے یہاں تک کہ اس کے حملے سے چھوٹے جانور بھی نہیں بچ پاتے جس سے آپ کو خود اندازہ لگی گیا ہوگا کہ کیسے ایک چھوٹا سا کیڑا بڑے جانوروں کو بھی دھول جٹا سکتا ہے آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ یہ اپنی پرجاتی کے کیڑوں کو بھی کھا لیتے ہیں جن میں ان کا ساتھ ان کے لمبے پیر اور نکیلے دات دیتے ہیں اب دیکھو بلی تو کبھی اپنے سے بڑے جانور پر حملہ نہیں کرتی یہی وجہ ہے کہ بچوہوں کو زیادہ تر اپنا شکار بناتی وہیں مگرمچ اپنے سے چھوٹے یا پھر اپنے سے بڑے جانوروں کو بھی آسانی سے مار گراتے ہیں لیکن اس ویڈیو میں آپ صاحب صاحب دیکھ سکتے ہو کہ کیسے ایک مگرمچ بلی کا شکار کرنے کے لیے چھپ چاپ اس کے پاس آ رہا تھا لیکن بلی بینا ڈرے مگرمچ کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو گئی جسے دیکھ کر وہ مگرمچ ڈر گیا اور وہاں سے تراند دم دبا کر بھاگنے میں ہی اپنی سمجھ داری سنگی منگوز اب آپ نے نیولے اور صاحب کی گانی تو پڑھی ہوگی اور ٹی وی پر بھی دیکھی ہوگی جو ایک دوسرے سے کافی نفرت کرتے ہیں بسے نیولہ کافی چھوٹا اور کمزور دکھائی دیتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی صاحب جیسے غترناک جانوروں کو لڑائی میں ہرا دیتا ہے جس کے خاص بجائے یہ ہے کہ اس میں کافی زیادہ فورتی ہوتی ہے وہی اس پر جہر کا کوئی اثر نہیں ہوتا دوستو مجھے اس ویڈیو کو بنانے میں کافی زیادہ محنت لگی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کر کے ہمارے چینل کو بھی سسکرائب کر دینا تھانکس فور وچنگ مائی ویڈیو